درود یہ بھی محفل ملاد میں موجود ہے حضور کی صیرت کا بیان یہ بھی محفل ملاد میں موجود ہے حضور کے حسن و جمال کا بیان نظم ہو یا نصر محفل ملاد میں موجود ہے اس طرح حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ حضور علیہ السلام کے موجزات کمالات یہ بھی محفل ملاد کا عنوان ہے تو میں کہتا ہوں کہ محفل ملاد نئی نصر میں حب رسول منتقل کرنے کا ایک موصل ذریعہ ایک زود اثر ذریعہ ہے صرف ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم محافلے ملاد کو اچھے انداز سے مرتب کر لیں ان کو مینج کر لیں پیشاور مقررین اور یہ وہ ناتخان نہیں بلکہ ناتخون کہ جب پیسے پھینکتے رہیں تو ان کے عشق کو گرمی چڑتی رہتی اور جب پھینکنے والے کا جوش تھنڈا ہو جاتا ہے تو ان کا بھی جوش تھنڈا ہو جاتا ہے ان کا عشق بھی سر پڑ جاتا ہے پھر عشق کو گرمی دینی ہو تو ایک ہزار پر کا نوٹ لیں اور نئی نات کی فرمایش کریں پھر دوڑی سی گرمی آئے گی ان لوگوں سے جان چھوڑا لیں سنجیدگی کے ساتھ مطانت کے ساتھ گفتگو کرنے والے علامہ اور حضور علیہ السلام کی نات دل سے پڑنے والے سنا خان ایسی محافل کائنقات کریں امت کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس امت میں جب انقلاب آئے گا نام محمد سے آئے گا اقبال نے اپنا سارا فلسفہ اس پر نچوڑا ہے دہر میں اسم محمد سے ہو جانا گا جب بھی روشنی ہوگی اس نام سے ہوگی اس لئے ہم نے حب رسول کے ورسے کو نئی نسل میں منتقل کرنے کے لئے ان سارے ذرائع کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہماری نسل حب رسول کی دولت سے خالی نہ ہو جائے